بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم یہ آپ کا اپنا ڈیجیٹل پلاتفارم ہے میں تاریخ متین ہوں واللہ خیر الماکرین اللہ سب سے بہتر تدبیر فرمانے والا ہے وہی بچائے گا میرے دیس کو بلاؤں سے جو بارش میں شجر سے گھونس کا گرنے نہیں دیتا کیونکہ اس کی تدبیر تمام تدابیر کی امام ہے آج تیرہ اگست ہے پاکستان تحریک انصاف نے عمران خان صاحب نے ان کی جماعت کی دیگر حنماؤں نے آج کے لیے کال دی رکھی ہے کہ لوگ نکلیں پاکستان کا پرچم لے کر نکلیں پاکستان تحریک انصاف کا پرچم لے کر نکلیں اس صورتحال پر اس کال پر اس کے مقاصد پر آج ممکنہ طور پر کیا صورتحال ہو سکتی ہے میں آگے جا کر بات کروں گا لیکن اس سے پہلے عمران خان صاحب کا پیغام آیا ہے اڈیالہ جیل سے اس پیغام پر بھی بات کریں گے اور ہمارے کچھ صحافیوں نے ایک دعویٰ کیا ہے دعویٰ ہے جنرل فیض حمید کی گرفتاری کے حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ نو بائی کے حوالے سے جنرل فیض حمید کے کردار کے حوالے سے کچھ معلومات ملی ہیں یہ معلومات ملی جہاں سے ہیں یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے یہ بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا پہلے عمران خان صاحب کا پیغام عمران خان صاحب کا یہ پیغام آیا رات نو بچ کر تیرہ منٹ پر سوا نو کے آس پاس کا پیغام تھا پاکستان تحریک انصاف کے ٹویٹر ہینڈل پر اس پیغام میں کچھ چیزیں بہت عام ہیں اس پورے پیغام کو میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں عمران خان صاحب کہتے ہیں فوج سارے پاکستان کی ہے اکیلے آرمی چیف یا کسی ایک سیاسی جماعت کی نہیں جنرل آسم منیر کو سوچنا چاہیے کہ قوم کیا فیصلے کر رہی ہے کدھر کھڑی ہے فوجی قیادت کہاں کھڑی ہے فوج اور عوام میں ایسا فاصلہ کبھی نہیں دیکھا عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں انہوں نے ملک کی سب سے بڑی جماعت کو فوج کے سامنے کر دیا ہے نو مئی کو انہوں نے خود آگ لگائی ہے آئی ایس آئی نے فوٹیج چھپا رکھی ہے تاکہ اصلی کردار سامنے نہ آ سکیں یہ بھی عمران خان صاحب نے کہا ہے وہ کہتے ہیں کہ حکومت نے اگر مخصوص نشیستوں کا فیصلہ نہیں مانا اور چیف جسٹس کو ایکسٹینشن دینی کی کوشش کی تو ہم سٹریٹ موومنٹ کا آغاز کریں گے سپریم کورٹ کے فیصلے کو روکنے کے لیے انہوں نے الیکشن ایکٹ میں ترمیم کی ہے اور اب یہ آئین میں بھی ترمیم کرنے کے لیے چوڑ دروازوں سے دو تہائی اکثریت حاصل کرنا چاہتے ہیں یہ ہمیں مخصوص نشیستیں نہیں دے رہے پہلے انہوں نے دو صوبوں میں الیکشن نہ کروا کر آئین کے خلاف فرضی کی ہے اب سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درامد نہ کر کے دوبارہ آئین شکنی کی جا رہی ہے یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ اس لیے نہیں مان رہے کیونکہ انہیں دو تہائی اکثریت چاہیے تاکہ قاضی فائز عیسیٰ کو مزید بٹھا سکیں ان لوگوں نے معیشت کو تباہ کر دیا ہے اور اب سپریم کورٹ پر بھی حملے کر رہے ہیں عام انتظار کر رہی ہے لاوہ پک چکا ہے آگے عمران خانسہ بزید ایک الزام اور لگاتے ہیں کہ چیف جسٹس اور الیکشن کمیشن ملے ہوئے تھے ان کا سارا منصوبہ ناکام ہو گیا ہمارے حالات بنگلہ دیش سے زیادہ برے ہیں حسینہ واجد نے بھی اپنے چیف جسٹس آرمی چیف اور الیکشن کمیشن لگائے ہوئے تھے بنگلہ دیش میں جب لوگ باہر نکلے تو فوج نے اپنی عوام پر گولی چلانے سے انکار کر دیا بنگلہ دیش اور پاکستان کے حالات مختلف نہیں آٹھ فروری کو ظلم کے باوجود ہماری پارٹی جیتی اس وقت تحریک انصاف کے ساتھ نوے فیصد عوام ہے خالدہ زیا کے ساتھ وہ عوام نہیں ہے جو تحریک انصاف کے ساتھ پاکستان میں ہے یہ اب جو مرضی کر لیں پاکستانی فوج عوام پر گولی نہیں چلائے گی عمران خان صاحب کہتے ہیں یہ اب جو مرضی کر لیں پاکستانی فوج عوام پر گولی نہیں چلائے گی میں کال دینے لگا ہوں لوگ تیار ہیں خوف کا بورٹ ٹوٹ چکا ہے اب لوگ جیلوں میں جانے اور جان دینے کو تیار ہیں اگر آپ پاکستان میں آئین توڑیں گے تو نوجوانوں کا مستقبل خطرے میں ہے الیکشن سے پہلے نو مئی کے نام پر ہماری پارٹی پر کریک ڈاؤن کیا گیا ہماری آدھی لیڈرشپ کو پکڑ کے جیل میں ڈالا گیا آدھی لیڈرشپ انڈرگراؤنڈ ہو گئی باقیوں کو وی گو ڈالے کے ذریعے پارٹی چھڑوا دی گئی انہوں نے الیکشن میں بڑا فراڈ کیا ہے اب ان کو خطیاہ کے حلقے کھلیں گے تو ان کی ساری چوری آیاں ہو جائے گی اسی لیے ٹرائبیونلز میں اپنے ججز کو بٹھانا چاہتے ہیں ان کو معلوم ہو گیا ہے اتنا بڑا فراڈ کور نہیں ہو سکتا راولپنڈی کے سابق کمیشنر یہ لیاقہ چٹھا کی بات ہو رہی ہے سابق کمیشنر نے کہا کہ ستر ستر ہزار سے جیتنے والوں کو ہروا دیا گیا ہے پتھن نے کہا کہ نواز شریف کے علقے میں چوہتر ہزار ووڈ ڈالے گئے ان کو جب معلوم ہوتا ہے کہ عمران خان کا اسٹیبلشمنٹ سے رابطہ ہے تو ان کی کامپینٹ ٹانگ جاتی ہیں حالانکہ میرا کسی سے کوئی رابطہ نہیں ہے کوئی باتچیت نہیں ہو رہی ہم نے محمود خانہ چکتری کو سیاستدانوں سے مذاکرات کا اختیار دیا ہے تحریک انصاف کٹ پتلیوں سے مذاکرات نہیں کرے گی اگر ہم ان کٹ پتلی سیاستدانوں سے مذاکرات کریں گے تو اس کا مطلب ہے ہم نے موجودہ حکومت کو تسلیم کر لیا ہمارے مطالبات مسترد کرنے ہیں تو کر دیں بات ملک کے لیے کرنا چاہتا تھا تحریک انصاف کی مقبولیت دن بدن بڑھتی جا رہی ہے آپ کو بات نہیں کرنی نہ کریں مجھے کوئی جلدی نہیں ہے یہ عمران خان صاحب کا پیغام ہے اب پہلے اس پیغام پہ بات کر لیتے ہیں عمران خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ آئیس آئے ہے جس نے کروایا اندر کے لوگ ہیں جنہوں نے نو مئی کروایا اور ہم پہ الزام ڈال دیا گیا ہے حکومت بھی ساتھ ملی ہوئی ہے چیف جسٹس بھی ملے ہوئے ہیں الیکشن کمیشنر بھی ملے ہوئے ہیں اور آرمی چیف نے ان کی سپورٹ کی ہے یہ عمران خان صاحب کی جماعت کا کہنا ہے نو مئی کے حوالے سے اسٹابنشمنٹ کا کہنا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے افواج پاکستان کے مختلف مقامات پر یہ بی سیوں ہیں مطلب یہ سو سے زائد ہیں ڈیڑھ سو سے زائد ہیں ان مقامات پر حملے کیے اور پاکستان تحریک انصاف نے جی ایچیو پر حملہ کیا کور کمانڈر ہاؤس لاہور پر حملہ کیا سرکاری املاک پر حملہ کیا پاکستان تحریک انصاف نے دہشتگردی کی اور اب بھی ڈیجیٹل دہشتگردی کر رہے ہیں یہ اسٹابنشمنٹ کا کہنا ہے اب ایک جانب اس پورے معاملے میں پاکستان تحریک انصاف ہے جو کہتی ہے ہمارے خلاف نو مئی کروایا گیا دوسری جانب اسٹابنشمنٹ ہے جو کہتی ہے پاکستان تحریک انصاف نے نو مئی کیا اب ظاہرے کی دو فریقیں آمنے سامنے دونوں ایک دوسرے پر الزام لگا رہے ہیں میری رائے میں کوئی بھی فریق تو یہ فیصلہ نہیں کر سکتا کہ معاملے کا نتیجہ کیا ہے یا اس کا حل کیا ہے اور انصاف کیا ہے اس میں جب دو فریق آمنے سامنے ہیں تو پاکستان تحریک کوئی بھی فریق اپنے آپ کو غلط نہیں کہے گا اور سامنے والی کو درست نہیں کہے گا تو عدالت فیصلہ کرے گی عدالت فیصلہ کرے گی اور عدالت کو فیصلہ کرنے کا موقع دیا جائے پاکستان تحریک انصاف یہ مسلسل ڈیمانڈ کر رہی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ عدالتوں میں کیس ثابت کر دیں ہم نے اب تک نو مئی کے معاملات میں پولیس کے کیسز میں کیا دیکھا ہے ایک پولیس والا تھا وہ اندر چلا گیا اور اس نے زمان پارک میں ہونے والی گفتگو کسی طرح سے سن لی یہ ثبوت ہے اس کے علاوہ یہ کچھ پولیس والے ہیں جن کی گواہی ہے باقی یہ جو ثبوت کی بات ہو رہی تھی ناقابل تردید شواہد پاکستان تحریک انصاف آلے گیتے ہیں کہ سی سی لی بی ووڈج گیا ہے ثابت ہو جائے گا اور عدالتوں میں اب تک کوئی بھی ثبوت سامنے نہیں آیا ہے ورنہ آلیہ حمزہ صاحبہ سنم جاوید صاحبہ طیئیبہ راجہ صاحبہ دیگر خواتین یاسمین راشد صاحبہ کا کیس ابھی تک پولیس نے کچھ بھی پیش نہیں کیا ہے یہ عدالت جانے والے ریپورٹر بتاتے ہیں ہمیں تو یہ معاملہ عدالتوں میں سیٹل ہوگا لیکن حکومت جس کی انشورنس ہے نو مئی وہ مسلسل نو مئی کرتی ہے آپ پوچھیں مہنگی بجلی حکومت کہے گی نو مئی آپ کہیں گے لوگوں کی خودکشیاں حکومت کہے گی نو مئی آپ کہیں گے مہنگائی حکومت کہے گی نو مئی آپ کہیں گے سرمایہ کاری نہیں آ رہی حکومت کہے گی نو مئی آپ کہیں گے اس 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 جگہ گورننس کے مسائل ہیں حکومت کہے گی نو مئی آپ کہیں گے مریم نواز شریف کی تصویر ہر جگہ لگی ہوئے حکومت کہے گی نو مئی تو اس حکومت کی انشورنس پالیسی ہے نو مئی فیصلہ عدالت میں ہونا ہے وہاں پر ہوگا اب میں آپ سے بزید عرض کروں ہمارے کچھ صحافی یہ کہہ رہے ہیں کہ جنرل فیض حمید کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کے مرکز پر اسلام آباد میں جو چھاپا مارا گیا یا دیگر حوالوں سے کچھ گفتگو نکلی ہے کچھ کمیونکیشن نکلی ہے اور اس سے جنرل فیض حمید صاحب کا جو تعلق ہے پاکستان تحریک انصاف سے نو مئی سے وہ ثابت ہوتا ہے اور پاکستان تحریک انصاف جو کر رہی ہے نو مئی کے بعد بھی اس سے جنرل فیض حمید کا تعلق ثابت ہوتا ہے تو اس سلسلے میں جو چیزیں ہوئی ہیں ان کی وجہ سے جنرل فیض حمید کے خلاف نو مئی کے پاکستان تحریک انصاف سے کنیکشن کے دیگر چیزوں کے ثبوت ملے ہیں اور رعوف حسن صاحب کی گرفتاری کا اور باقی چیزوں کا بھی اس سلسلے میں نام لیا جا رہا ہے ہمارے کچھ صاحب کی ان کی جانب سے تو عجیب ثبوت ملے ہیں رعوف حسن رہا ہو گئے عروبہ کومل گیارہ لاکھ اکاؤنٹس چلا رہی تھی وہ رہا ہو گئی جنرل فیض حمید جو ہیں وہ گرفتار ہو گئے تو پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کے خلاف جو ثبوت ملے ان کی بنیاد پر تو عدالت میں وہ ثبوت پیش کر کے رعوف حسن صاحب کو بڑی ٹھک تھاک سزا مل سکتی تھی عروبہ کومل کو بڑی ٹھک تھاک سزا مل سکتی تھی پاکستان تحریک انصاف کے دیگر لوگ جو گرفتار ہونے نوجوان گرفتار ہونے اس کی ضرورت نہیں تھی یہ ثبوت سامنے آ جاتے نو مئی کے حوالے سے اب تک ثبوت قوم کے سامنے میڈیا کے ذریعے پیش کیے جاتے نہیں چاہیئے تھے لیکن وہ ثبوت ابھی تک پیش نہیں کیے گئے جو فوٹیجز ہیں ان میں ہمیں ملتا ہے کہ شہریہ آفدید صاحب کہتے ہیں جی ایچ کیوں جانا ہے آلیہ حمدہ صاحبہ کی ایک فوٹیج ہے آلیہ حمدہ صاحبہ کہتی ہیں کہ انہوں نے ریڈ لائن کراس کی لوگ آج کور کمانڈر ہاؤس کے اندر بھی چلے گئے باہر بھی عوام ہے یاسبین راشد صاحبہ لیبرٹی والی گفتگو میں کہتی ہیں کہ وہاں پہ لوگ کہتے ہیں ان سے کور کمانڈر ہاؤس جانا ہے ساتھ چلیں گے اور وہاں جا کے وہ لوگوں کو کہتی ہیں باہر آجو تو اب تک نو مئی کے حوالے سے جو ثبوتیں وہ سامنے آنے چاہیے تھے لوگ بھی یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں نو مئی کا کیس پولیس نے خراب کر دیا اگر کوئی شواہد ہیں چیزیں ہیں تو وہ سامنے آئیں آئی جی صاحب کو ہم نے ایوارڈ تو دے دیا دیگر پولیس و افسران کو ہم نے ایوارڈ تو دے دیا لیکن یہ ایوارڈ دیا کہ اس چیز پر گیا ہے انہوں نے اتنا بڑا کیس اب تک اس میں سامنے کیا نکال کے رکھا ہے کچھ بھی نہیں تو اس لیے لوگ اب اس پورے معاملے پر سوال کرتے ہیں بعد یہ کہ عوام کہاں کھڑے ہیں یہ سب زیادہ ضروری چیزیں دیکھنے کی کیا عوام اس حکومت کے ساتھ ہے کم از کم عوام اس حکومت کے ساتھ نہیں ہے کیا لوگ اس حکومت کو وہ عزت دیتے ہیں جو ایک منتخب حکومت کو ملنی چاہیے کم از کم اس حکومت کو وہ عزت نہیں ملتی اور پھر یہ حکومت جس طرح کی گورننس کا مظاہرہ کر رہی ہے جس طرح کی حرکتیں کر رہی ہے اس پر وہ عزت ان کو مل بھی نہیں سکتی اور پھر ابھی جب آپ کے سامنے ٹرائبیونلز میں کیسز چلیں گے جہاں یہ لوگ لا کے بٹھانا چاہتے ہیں ریٹائر ججز کو تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا ملتے انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں